and loss اب یہاں پہ for example میں کوئی trade لینا چاہ رہا ہوں تو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مجھے اس میں اپنے targets میں set کرتا ہوں تو اس پہ مجھے profit کتنا ہوگا اتنی leverage رکھنے پہ for example میں چاہ رہا ہوں کہ میں bitcoin cash کے اندر trade کرنا چاہ رہا ہوں future تو میں اس میں اپنا profit and loss چیک کرتا ہوں کیا بنے گا for example جیسے یہاں پہ میں نے ادھر سے آپ آئیں گے آپ نے آپے bitcoin cash select کر لیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ leverage آپ نے for example یہاں پہ 10 set کر لی ٹھیک ہے آپ نے 10 set نہیں کرنی کبھی آپ جب بھی کریں تو 10 سے کمی رکھیں max 10 رکھیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ میں نے 10x یہاں پہ اپنی leverage set کر لی coin میں نے اپنا bitcoin cash set کر لیا ٹھیک ہے اب میں آنگا چارٹ پہ ٹھیک ہے اب جیسے میں یہاں پہ چارٹ پہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ 125 ابھی یہاں پہ اس کا rate چلا ہے for example میں دیکھتا ہوں کہ بھئی 1 hour time frame میں اس کی یہاں پہ 123$ کے اوپر ایک اچھی support آ رہی ہے تو میں کیا کروں گا اگر میں نے دیکھا کہ بھئی اگر یہ 123$ پہ آتا ہے تو یہاں پہ میں اس کی buying کر لوں گا long کر لوں گا اور take profit یہاں پہ میں اپنا set کر دوں گا 125 کے اوپر تو اس طریقے سے میں نے اپنی trade کا پہلے set up کر لیا کہ اس range پہ میں buying کروں گا 123 پہ میں buying کروں گا future میں اور 125 پہ میں selling کر دوں گا تو یہ میں نے اپنے calculated target نکال کے رکھ لیا ہے اب یہاں پہ میں میں نے دیکھا کہ میں اگر یہاں پہ 123 پہ entry لیتا ہوں ٹھیک ہے نا یہاں پہ میں نے set کر لیا تو یہاں پہ میں آیا میں نے کیا کیا یہاں پہ entry price لگ دی 123$ ٹھیک ہے اور یہاں پہ میرے exit price کیا 1 to 125$ ٹھیک ہے اب یہ میرا exit price ہو گیا ٹھیک ہے اتنے price پہ میں buying کروں گا اتنے پہ میں selling کروں گا اب یہاں پہ آ رہا ہے quantity ٹھیک ہے آپ کتنے bitcoin cash سے trade کر رہے ہو اب for example یہاں پہ میرے پاس 100$ ہے میں نے 10x leverage لی بھی ہے تو یہاں پہ اگر آپ 100 x 10 کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس 1000$ آ جائے گا تو اب میں 123 USDT ڈالر پہ جو bitcoin cash کا price ہوگا اس پہ میں اپنے 1000$ پہ position اپنی open کر لوں گا long کی 10x leverage کے ساتھ تو یہاں پہ ایسے میں اگر 1000$ divided by 123 کروں جو coin کا price ہے اس سے divide کروں تو 8.13 میرے پاس quantity آ جائے گی bitcoin cash کی تو یہاں پہ میں 8.13 یہاں پہ اپنی quantity لگ دی اب میں یہاں پہ جب calculate کروں گا تو بھائی میرے پاس آ رہا ہے میری جو profit and loss بنے گی یہاں پہ یہ میری 16.26 USDT ڈالر میرا profit بنے گا اگر میں 100$ اپنے پاس سے invest کرتا ہوں initial margin میرا 100$ 10x کی leverage ہوگی 123$ پہ entry ہوگی 125$ پہ exit ہوگی quantity 8.13 bitcoin cash کی ہوگی تو اس پہ مجھے رہی جو ROI بنے گی ٹھیک ہے return of equality تو یہاں پہ میری 16.26% بنے گی profit and loss P&L میرا 16.26 USDT ڈالر بنے گا اور جو میرا margin ہے وہ 100 USDT ڈالر بنے گا تو یہ ایک picture clear ہو گئی کہ میں اگر اپنے calculated target پہ entry لوں گا اور exit لوں گا تو مجھے اتنے ڈالر پہ اتنی leverage پہ اتنے price پہ اتنا profit ہوگا simply یہاں اپنے profit and loss اپنا calculate کر لیا اب یہ main چیز اب یہ liquidation کہ بھئی آپ نے liquidation کو کیسے set کرنا ہے اب for example آپ trade کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے کہا یار میں 123$ پہ میں entry لوں گا bitcoin cash میں اب اگر trade میرے against سے لگے سب سے پہلے میں سمجھا جاتا ہوں liquidation کیا ہے liquidation یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک price پہ entry لے لی ٹھیک ہے نا for example آپ نے کسی بھی rate پہ for example آپ نے کسی $1 کے اوپر آپ نے entry لے لوں گی آپ نے کہا $1 پہ میں entry لے رہا ہوں اور میں position کو long کر رہا ہوں کہ price یہاں سے اوپر جائے گا اور آپ کی جو price ہیں ٹھیک ہے نا $1 پہ آپ نے long کر دیا اب کیا ہوا آپ نے کہا کہ price اوپر جائے گا trade چلی گئی آپ کے against وہ price نیچے گرنا شروع ہو گیا $1 سے نیچے آ گیا تو ایک ٹائم ایسا آئے گا جو آپ کا fund ہے وہ سب washout ہو جائے گا کیونکہ trade آپ کے against جاری ہے اور جو آپ کا account ہے وہ wash ہو جائے گا اور آپ liquidate ہو جائے گے مطلب آپ کا سارا پیسہ چلا جائے گا washout ہو جائے گا تو simple way میں آپ اسے liquidation کو اے مان کے چل سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو بھئی ہم نے فیصلہ کیا کہ بھئی ہم bitcoin cash کو long کریں گے leverage ہم یہاں پہ رکھیں گے اپنی یہاں پہ ہم رکھتے تھے ہیں 10x ٹھیک ہے اب یہاں پہ میرے پاہ آ رہا ہے entry price تو ہم 123 پہ اپنی entry لے رہے ہیں جیسا کہ میں نے chart پہ آپ کو یہاں پہ بتایا تو 123 کے اوپر میں نے یہاں پہ entry لی ٹھیک ہے quantity میرے پاہ کتنی تھی 8.13 bitcoin cash اب یہاں پہ میں نے 8.13 bitcoin cash کر دیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو balance ہے یہ balance وہ آئے گا کہ جو آپ invest کر رہے ہو future میں for example ہم 100 invest کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہمارے 10x leverage ہے 1000 ہمارے پیسے بن رہے ہیں leverage کے بعد جو bitcoin cash ہمارے پاس rate پہ آ رہے ہیں وہ 8.13 آ رہے ہیں اب یہاں پہ جب ہم اسے calculate کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ میری liquidation price آ گئی کہ بھائی اگر میں 123 پہ اپنی long کی position open کرتا ہوں bitcoin cash کی تو میری جو liquidation ہے 111.26 USDT ڈالر پہ آ رہی ہے کہ جب اگر میری trade جیسے 123 پہ میں نے entry لی اور trade میرے against جانا شروع ہو گئی 123 سے price گرنا شروع ہو گیا اور میں نے کہا 123 سے اوپر جائے گا تو جب یہ 111.26 پہ یہ اس کا price آ جائے گا تو میرے جو 100 ڈالر ہیں سارے washout ہو جائیں گے میں liquidate ہو جاؤں گا ٹھیک ہے تو simple way میں liquidation ایسے ہوتی ہے اور اس کا آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے تو اب یہاں پہ اسی طریقے سے اگر ہم کیا کرتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پہ short کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے short پہ click کر دیا کہ بھائی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 123 سے میں short کر رہا ہوں یعنی price نیچے جائے گی اتنے price سے اور اتنی quantity سے تو اب یہاں پہ میری liquidation آ جائے گی کیونکہ پہلے میں کہہ رہا تھا market اوپر جائے گی اب میں کہہ رہا ہوں market گرے گی short کروں گا میں تو یہاں پہ 10x leverage کے ساتھ 123 USDT ڈالر سے میں market کو مطلب bitcoin cash کو short کروں گا ٹھیک ہے اور میری اتنے bitcoin cash کی quantity ہوگی اور balance میرا 100 USDT ڈالر کا ہوا اب اگر میں اسے calculate کروں گا تو یہ دیکھیں 134.63 پہ میری liquidation price آیا تھی اگر میں 123 تھی short کرتا ہوں تو ٹھیک ہے short کرتا ہوں تو میری liquidation دیکھیں آپ یہ آگئی اور long اگر میں کرتا ہوں یہاں سے تو میری liquidation 11.26 ہے تو آپ کے بعد دونوں scenario آپ کو پتا چل جائیں گے جس rate سے آپ اگر long کریں گے وہ بھی اور short کریں گے تو بھی آپ کو liquidation price پتا چل جائے گی ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ wallet management بہت important چیز ہوتی ہے اگر آپ leverage ہی زیادہ لے رہے ہیں تو پھر آپ کی liquidation price بہت قریب آ جائے گی for example جیسے میں کہتا ہوں کہ میں تو لوں گا 45x leverage اس سے کم مجھے لینی نہیں ہے اب آپ ابھی liquidation کو نوٹ کریں کہاں پہ 111.26 میں اب میں نے یہاں پہ 45 کی leverage set کر دی اب آپ دیکھیں سب change ہو جائے گا جیسے یہاں پہ میں نے جو 100 ڈالر ہیں اب میں اس سے leverage لے رہا ہوں 45 کی ٹھیک ہے نا یعنی جو میں trade لینے جا رہا ہوں 4500 ڈالر کی لینے جا رہا ہوں اب میں انٹری لوں گا 123 پہ تو اس کو یہاں کریں گے ہم ڈیوائٹ کر دیں گے 123 جو میرا coin کا price ہے اس value کو اس سے ڈیوائٹ کر دیں گے تو 36.5 میرے پاس bitcoin cash کی quantity آ جائے گی تو یہاں پہ اگر میں لکھوں تو یہاں پہ میرے پاس 36.5 ہے نا تو یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے 36.5 ٹھیک ہے اور جو میرا balance ہے وہ 100 ڈالر ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں liquidation میری کتنی قریب آ جائے گی leverage بنانے سے 111 پہ تھی نا اور 123 پہ entry اب آپ دیکھیں 120.86 پہ فور ہی میری liquidation آگئی یعنی 123 پہ میں long کر رہا ہوں تو جیسے اگر trade میرے against جائے گی 120.86 ڈالر پہ price آئے گا میں liquidate ہو جاؤں گا کتنی قریب میری liquidation آگئی تو اس سے آپ نے اپنے leverage کو کم رکھنا ہوتا ہے جو آپ leverage زیادہ لیتے ہیں تو liquidation بھی آپ کی قریب آتی ہے تو یہ calculate کرنا most important اب اسی طریقے سے یہاں پہ اگر میں short کر دیتا ہوں کہ میں 123 سے leverage سے short کر دوں گا تو آپ دیکھیں 125.1 پہ میری liquidation بالکل قریب ہے اور یہ trade بالکل غلط ہوتی ہے کبھی بھی ایسے trade نہیں لینی ہوتی نہ long نہ short ہمیشہ liquidation دور ہو آپ کی اور leverage آپ نے کم لیوی ہو تو آپ ثوڑا سیف چلیں گے اور risk management اس کے ساتھ کرنا most important ہے اچھا اب یہاں پہ آپ کو یہ ایک example اور دکھاتا ہوں liquidation میں نے 10 لیتی نا for example یہاں پہ میں liquidation کر داتا ہوں 5 کر داتا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے liquidation اپنی کر دی یہاں پہ 5 وہ sorry leverage میں نے اپنی کر دی یہاں پہ 5 ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ آپ نے isolate select کر دینا ہے آپ چاہیں تو isolate کے اندر یہ ہوتا ہے کہ for example آپ کے 50 ڈالر آپ کے پاس پڑے ہوئے اس کے اندر آپ کے future کے اندر اب اگر آپ isolate select کر کے 50 ڈالر آپ کے future wallet میں پیسے پڑے ہیں اب اگر آپ 10 ڈالر کی سے future rate کرتے ہیں جو باقی جو 40 ہیں وہ آپ کے save رہیں گے backup پہ اگر liquidate ہوں گے تو وہ 10 ڈالر ہی ہوں گے اگر آپ اسے isolate پہ کر لیں گے وہ sorry cross پہ کر لیں گے تو آپ کا سارا wallet جو use ہوگا جتنا future کے اندر پڑا ہوا ہوگا اس سے آپ کی liquidation تھوڑی سی دور آتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ liquidate ہوئے تو آپ کا سارا fund بھی جا سکتا ہے تو بہتر ہی آپ isolate پہ ہی تو یہاں پہ for example میں نے 5x leverage select کر لی اب بھی یہاں پہ 5x leverage کے ساتھ for example اب میرے 500 پہلے میں 1000 کی لے رہا تھا میں نے آپ کو 1000 پہ بھی example دکھائی 45 کی leverage بھی لے کے دکھائی اور آپ کو 5x کی leverage بھی دیکھے دکھا رہا ہوں تو اب یہاں پہ میں divide کرتا ہوں 5x leverage سے 500 میرے جو value بنے گی وہ تو اب میں اسے divide کرتا ہوں یہاں پہ 123 سے جو میرے coin کا price ہے اب میں 5x کی leverage سے 123 پہ entry لوں گا تو میرے پاس 4.06 یہاں پہ bitcoin cash آئیں گے 4.06 ہاں اب یہاں پہ 4.06 میرے bitcoin cash کی quantity بن گئی اور یہاں میری 100 ڈالر کی جو میرا balance ہے وہ بن گیا 123 سے میں long کروں گا 5x leverage سے isolate پہ اب آپ دیکھیں میری liquidation کتی دور ہو گئی 98.86 پہ چلی گئی اور اسی طریقے سے اگر میں یہاں پہ short کرتا ہوں تو آپ دیکھیں 146 پہ چلی گئی پہلے کتنی قریب آ رہی تھی تو اس طریقے سے آپ نے اپنی wallet management risk management liquidation profit and loss ساری چیزیں calculated رکھنی ہوتی ہیں تو simple way میں آپ کو liquidation میں نے سمجھا دی آپ نے ہمیشہ اپنی liquidation کو دور رکھنا ہے تو i hope آپ کو آج کا lecture clear ہوگا thank you so much موسیقی موسیقی موسیقی